اے مسلمانوں لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آگئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو مدل لیتا ہے بن بعد ماجات ہو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ اس کی مثال وہی رکھیے کہ دو مقتبہ فرمایا لیکن انہی سے کہا گیا اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے لگاہوں میں خوب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوقت ہے لمبی لمبی کاریں ہوں چمکیلی نئے موڈل کی بڑی اونچی اونچی ویلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں آلہ کوٹیاں ہوں اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات کوئی زندگی میں نہیں رہتی ہے نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں کوئی اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہنا کوئی حرام میں لی ہے کوئی اللہ نے کس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کم آ کر تب کوئی حضر کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مضجن کر دیا گیا ہے وہ حدیث میں جن میں لے آئی ہے یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے اور وہ مذاہ کو راتے اہل ایمان کا دیکھو ان فینیٹکس کو ان پاگلوں کو ان بے وکوفوں کو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَاللَّذِينَ اتَّقَعُوا وَاللَّذِينَ اتَّقَعُوا وَاللَّذِينَ اتَّقَعُوا فَوْقَهُمْ يَعْبَلْ قِيَامَةً اور جن لوگوں نے تقمہ کے لیے بشی قیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے ہیں اور بلکہ ہمیں سورہ متففین میں تو آگے چند کا پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاہ پڑھائے گا وَاللَّهُ يَرْضُقُ مَنْ يَشَعَوْ بِغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ تعالیٰ حزقتہ فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے صدق اللہ العصیم